اسرائیل فلسطین جنگ جمائمہ کس کے ساتھ ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں سابق وزیر آزم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی سکرین رائٹر جمائمہ گولڈ اسمیت کبھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی پر رد عمل سامنے آیا ہے جہاں پوری دنیا اس بڑے مسئلے پر دو حصوں میں تقسیم ہے کوئی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے تو کوئی فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں پر غم و غصے کا اظہار کرتا دکھائی دے رہا ہے کسی کی نظر میں فلسطینی مظلوم ہیں تو کوئی اسرائیلیوں پر کیے گئے حماس کے حملوں کو دہشتگردی قرار دے رہا ہے لیکن جمائمہ گولڈ اسمیت نے اسرائیلی فورسز اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران دونوں طرف کے متاثرہ بے گناہ افراد کے ساتھ یجہتی کا اظہار کیا ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر دو تصاویر شیئر کی ایک میں حماس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والی اسرائیلی لڑکی کو ایک گاڑی میں زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندے ہوئے ہیں جمائمہ کی جانب سے شیئر کی گئی دوسری تصویر میں ایک زخمی فلسطینی بچی روتی ہوئی نظر آ رہی ہے جسے علاج کیلئے اسپتال لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مذکورہ دونوں تصاویر شیئر کرتے ہوئے جمائمہ نے کیپشن میں لکھا کہ میں اس تنازے سے متاثر ہونے والے دونوں طرف کے معصوم انسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں برطانوی سکرین رائٹر نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ دونوں کی مذہب مت کریں یاد رہے کہ عمران خان کی سابقہ اہلیا جمائمہ گولڈ اسمیت ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تاہم عمران خان کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور مسلمان ہو گئیں تھی لیکن عمران خان سے تعلق کی بنیاد پر جمائمہ سے سوشل میڈیا پر کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہودی ہیں یا مسلمان بلاخر انہوں نے ایک مرتبہ سوال کا جواب دے دیا تھا جمائمہ نے جواب میں لکھا تھا کہ ہر ایک دن اس کے علاوہ انہوں نے اوئے وے اور آخر میں اللہ وعالم لکھا یعنی اللہ بہتر جانتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں